موسیقی 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 ہیں پاکستان فریقہ انصاف کے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائنے عمران ملک صاحب نے ہے آج کا اجلاس بھی ہنگامہ آرائی کی نظر ہوا ہے ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی کی گئی ہے ایک دوسرے کے اوپر آوازیں بھی کسی گئی ہیں ہم آج کے پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اجلاس جو کہ عوام کے فلاح کے لیے ہوتا ہے عوام کی بہبود کے لیے ہوتا ہے اس میں اپنے ذاتی مفادات یا پھر پارٹی بازی کہاں سے آ جاتی ہے عمران ملک صاحب برطور کا آغاز آپ سے کریں گے جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت سے اہم امور ہوتے ہیں ان کے اوپر قراردادیں جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں وہ شہریوں کے لیے ہیں تو پارٹی بیچ میں کہاں سے آ جاتی ہے اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر کی ہو جاتا ہے بہت اچھا سوالہ آپ کا اور آج آپ کے ادھر آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ کس طرح سے ختم ہوگا چلے جو ہنگامہ رہی ہوتی ہے وہ اجلاس کا حسن ہوتا ہے نعرے بازی حسن ہوتا ہے کہ جی وہ اپنی جو قائدین ہیں ان کے حوالے سے وہ نعرے کریں نعرے بازی لگائیں مگر یہ جو اجلاس کا یہاں پہ جو اجلاس گایا یہ یہ فیصلہ سازی کی جگہ ہے یہاں پہ لور کی تقدیر بدلنے کے لیے فیصلہ ہی ہونے چاہیے یہاں پہ آج اٹھارہ قرار داتیں بس تین سو انیس میمبران اور صرف اٹھارہ قرار داتیں یہاں پر تو جمع ہوئی یا پھر پاس ہوئی نہیں نہیں وہ جمع ہوئی پاس بھی کیونکہ تین سو انیس کا حسن ہے گیارہ میمبر جو ہیں وہ تریقین صاحب کی ہیں باقی جو ہیں وہ سارے نون لکھے پاس ہو جاتی ہیں مقصد یہ کہنے کہ یہ صرف اٹھارہ قرار داتیں یہاں پر تین سو انیس قرار داتیں انہی چاہیے تھی بلکہ ان کے وائس چیرمنوں کے بھی قرار داتیں ان کے ہی بحاف پہ آنے چاہیے تھی اٹھارہ اس کا مطلب ہے چیرمن صرف یہاں پر ایک دوسرے کو ملنے آتے ہیں کہ جی میں چیرمن ہوں آپ بھی چیرمن ہے میں اس سے جلاس میں آیا ہوں آپ کا کیا حال ہے چائے پی واپس یہاں پر قرار دات پیش کرنے کا مقصد یہ ہے ایک کروڑ بارہ لاکھ حبادی کے آپ یہاں پر فیصلے کرنے آئے ہوئے ہیں پیچھے میں یہ خاتون ہیں ان سے بات کروں گا اسلام علیکم میں آپ دیکھ رہی ہوں شیر آپ کے لئے کام کریں پنجابی میں بات کرنے آپ پنجابی کی یہاں پہ قرار دات بھی پیش کر چکی ہیں آج جو آپ نے یہ بولا وہ بھی سوائیں نہ کر بندیا میری میری نہ کر بندیا میری میری نہ تیری نہ میری چار دنا دا میل آئے پھر مٹی دی ٹیری گال اصل یہ ہے یہ کہ کہ جڑا خاہو سے بڑے ہیں تین سو اٹھارہ دائے گاہے تھے قرار دات پیش کی تھی جانی ہے مقصد ہے کہ پیش تسی کر دے نیا چاہ دو دو تے عملی نہیں ہونا تے فائدہ کی رولا نا پائی یہ تھی ہور کی کریئے تو آپ اپنے لئے مچاتے ہیں آگے یہ شیر کے لئے مچاتے ہیں آپ شہباز شریف کے لئے مچاتے ہیں آپ لاہور کے لئے کیوں نہیں مچاتے ہیں گال چنہیں ساری گلہ لورواز تھی گیا شیر جڑا نا ہے لور دائی شیر ہے گا کل بھی شیر سی آج بھی شیر تسی کیوں کہ تسی کیوں رہ دن بلا تاک کرو بلا پھڑو بلا پھڑو بلا پھڑو ہی ہر بندہ اپنے ماں پھڑی پہچان دینا پہچانے جاندہ ساڑی پہچان ہے کال بھی سی آج بھی اور ہمیشہ اسے ترہی سوال نہیں سمجھے میں یہ کہہ رہی ہوں جب آپ کا ٹینور تھا آپ اپنے لئے کام کر رہے تھے اب کسی اور کا ٹینور ہے آپ شہریوں کے لئے کام کرے سے اسی پہلے بھی شہری ہواستے کرنے پر سل ہو رہاستے کرنے پر آج کیسے آتو ہنگام بہت ساری بری چیزوں میں اچھی چیزیں بھی ہیں اچھی چیزیں ڈاپٹ کریں ہمیشہ جڑا بندیدہ زین براہی گلے پاس سے پہلے جاندہ چنگیاں ویرنس دیو گے چنگیاں گلا کرو گے کیونکہ بچہ جڑا پہلے پانچ سال سے سارا کچھ سکھتا جدو پنجاز ہو جاندہوں تو یہ سب چیزیں آپ نے تحریک انصاف کے جلسوں سے سیکھی ہیں وہیں سے کہ اگر آپ اختیار دے دیتے تو آج یہ وقتنا میں دیکھنا پڑتا ہے آپ کا اختیار بنتا تھا تو وہ تو ہائی کورٹ نے آپ کو دلوایا وہ تو سپریم کورٹ نے آپ کو دلوایا ورہی بات چیزیں ملٹی ہے آپ کی پارٹی نے دلوایا ہی نہیں جب ہمди آخر پانچ ساکسہ پارٹی سے مانگ رہے ہیں اپنا اختیار آپ کی پارٹی نے نہیں دیا آپ کو اس وقت دیا تھا اس وقت ہمارے کام ہو رہے تھے آپ بلکل ہی بند ہوگئی سو دن کے اوپر سوال تو میں آپ سے پوچھوں گی بادنکار کردکی کے حوالے سے اجلاس میں پہلے بھی ہنگامہ آرائی ہوا کرتی تھی اور اب بھی ہنگامہ آرائی ہوا کرتی ہے شہریوں کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اس ہنگامہ آرائی سے جی میں تو گدشتہ دو سال سے کہہ رہا ہوں کہ گدشتہ دو سال سے یہاں پر سوائے عوام کی ٹیکسمنی کو ضائع کرنے کہ ہم نے عوام لہور کے عوام کو ڈیلیور کچھ نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری جو سسٹم بنا تھا یہ بلدیاتی نون لیگ کے دور میں اس میں چیرمینوں کو بلکل بھی باہت تیار نہیں کیا گیا کوئی زون ٹاؤن کہتے رہے ایڈیپٹی میر سائمان میرے رائٹ لیفٹ کھڑے ہیں ان کے نوٹفکیشن ابھی تک نہیں ہوئے ہاؤس کمیٹی ہیں ابھی تک نہیں بنی یہ بات چھوڑ دیں ہاؤس کمیٹی ہیں زون چھوڑ دیں بہت بہت پروگرم کر بیٹھے ہیں افیم صاحب مقصد بتائیں مقصد یہ بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے ہنگامہ رائی ہنگامہ رائی کیوں ہوتی ہے یہی پوچھنے کے لیے ہم آئے ہیں یہ تو آپ کے زون کے نہیں ہوئی لوگ زبر کار رہے ہیں میرے بہت میں بات کرلوں جی بیس اجلاس جو پہلے ہوئے ہیں پہلے اپنے ہی حکومتی بینچوں پر ایک دوسرے کو پرکرپشن کے چارجز ہوتے تھے ابھی یہ پارٹی کے نرے لگا رہے ہوتے ہیں ہم تو دیکھیں دس ہیں اس میں ساتھ آٹھ لوگ آتے ہیں ہم پی ٹی آئی کے چیئرمن جتنے یہ یہاں پہ جو بھی محول بنتا ہے اچھا یا برا وہ ان کی اکثریت ہے یہ نائنٹی فائی پرسنٹ کیے ہیں ذمہ دار ان کی آتی ہے محول کو خوشگوار رکھنا ہے یا اس کو نارے بازی کرنی ہے یہ آتے ہیں ابھی پریورٹی کیا ہے جو نون لیگ کیا یقین ہے ان کی پریورٹی کیا ہے نارے مارنا جی پارٹی کے اپنی سیٹے بچانا جو مسابدہ ہے پہلے انہوں نے دو سال کیوں نہیں اپنے خوابی حالہ سے پوچھا کہ ہمیں با اختیار کیوں نہیں کیا گیا کمپنیوں کو آتھورٹیوں کو کارپریشنوں کو کیوں ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں میر لاہور بے اختیار اسی لیے تھا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ یہی نارے بازی ہوتی تھی کہ ہمیں کام کروائے جائیں میں بھی ان کے ساتھ یہ اس ہاؤس کا ممبر ہوں جب کام نہیں ہوتے تھے تو ہمیں بھی اس کی جائز ایک بات کرتا تھا کہ ہمیں با اختیار کیا جائے سماتی صاحب بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی مجھے بتائیے کمپنیاں کیوں بنائی گئی آپ کے دورے حکومت میں جب میٹروپلیشن کارپریشن تھی یہ دیکھئے جی خوب سے خوب تر کے لیے یہ سہولت کے لیے بنائی گئی کمپنیاں اسی سہولت کی وجہ سے شاہباش ریش صاحب پھر اب اندر چلے گئے میں ان کی بات ذرا پکڑ لیے میں نے کیے کہہ رہے ہیں کہ آج قراردادیں بہت کم ہوئی ہیں کیوں کم ہوئی ہیں ان کو پتہ لگ گیا چیرمنوں کے کہ جو جتنے بھی بھروک ریٹ ہیں وہ تو تابع ہیں ان کے جو موجودہ حکومت ہیں وہ قراردادیں کیسے ہماری منظور کریں گے اس لیے ہمارے جو گراس روٹ کا چیرمن ہیں کیا ہو گیا آپ کے 23 جلاسوں میں کوئی ایک جلاس بتا ہے جو آپ کے قراردادیں 40 سے زیادہ ہو صرف ایک یا دو جلاس سمجھے ہیں جس میں 42 قراردادیں ہوئی ہیں آپ کو قراردادیں گھنٹے پاس ہتم کر دی ہیں باقی آپ کہتے ہیں کہ ہنگامہ رہی کون سے دور میں ہنگامہ رہی یہ جمہوریت کا حسن ہے مجھے تقریباً بلدیات کا سسٹم کے ساتھ 30 سال ہو گئے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں عوام کا کتنا حرج ہوتا ہے یہ بتائیں عوام کا حرج تو یہ ہے کہ میری بات سنیں انہوں نے ہمیں کام نہیں کر لے دی ہم نے تو ان کو روکا نہیں ہوا انہوں نے کیا دیا ڈیلیور کیا کیا سو دنوں میں آپ بتائیں کس سے بڑی آنکھ کوئی ہے آپ بتائیں سو دنوں میں ہر بندہ خود آپ واپس آرہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں ہم دکھا بھی رہے ہیں ہمارا جو ٹیلیویجن لاہورڈ نیوز اور روزانہ دکھا رہا ہے جو بات کر رہے ہیں آپ نے ہمارے قائد محترم پھلکہ پاکستان کے نہیں تمام مسلمان ملکوں کے قائد میاں نوازری کی کبھی زبان پہ کبھی کسی کے خلاف تمہوں کا لفظ سنائے آپ نے آپ کیوں ڈھونکی راجہ بولتے ہیں آدب کے ساتھ کدر آدب یہ انہوں نے شروع کیا پہلے یہ اصل میں دیکھیں میری بات سنیں میں یہاں پہ سب سے پہلے آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں اور قطع نظر اس سے اس کے کہ کوئی طریق انصاف کہے یا اننولی کہے آپ لوگوں نے حق کی واس بلان کی اصل میں جب بندہ الیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے نون کاف تحریک سب کچھ نہیں ہو میں اگر آفس میں بیٹھان آواں میرے پاس طریق انصاف کا میں چین کروں ومیرے پاس نونی کے بندے آئیں گے تم اس کا کام نہیں کروں گا اب کل کریں گー اس ناظروں میں اینسے چاہیے اس ناظر میں دیکھیں نہیں بات سنے میں اس ناظر میں بات کر رہا ہوں میں اس ناظروں میں بات کر رہا ہوں میں rosary میں بات کر رہا ہی بات کر رہا ہوں تو ہم اس ناظروں میں انہوں نے بند کر دیا ہے کہ کسی کا کوئی کام نہیں کرنا کام آپ نے تمام افسران کو پابند کیا ہے کہ کسی کا کوئی کام نہیں کرنا کہ افسران پابند ہے کہ میری بات سنیں دس دس بندے تھے ہم پورے ہاؤس میں پکارتے تھے ہم دس بندے تھے پورے ہاؤس میں پکارتے تھے آج یہ 23 جلا سو ہے اس سے پہلے جو پہلے جلا سے یہ کہہ رہے تھے کہ لوکل پڑی کو بختیار کیا جائے اب ہوتا یہ تھا ہوتا یہ تھا میں بتاتا ہوں ہوتا یہ تھا نہیں دیکھیں اچھا میری بات میری بات کرنے دینا مجھے بات میں کلیر کرتا ہوں جی یہ جو دس نمبری گروپ ہے انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے دس نمبری کیا ہے کیا ہے جو پی ٹی آئی کے جو دس نمبر بنے ہوئے وہ دس نمبری کلیر ہے اس کا آپ بھی سمجھتے ہیں سمجھائیں دیکھنے والے بڑی سمپل سی بات جس کی جس کی آئی زندہ مثال یہ ہے کہ انہی دس نمبر گروپ میں سے ایک ساتھ ہو دینا ہے کیا وہ سمجھ کیا ہے دس نمبر جو ہیں جو عوام دیکھ رہے ہیں دس نمبر جو بولے گئے ہیں انہوں نے یہ شرارت کی کہ ایک غیر محضب غیر اخلاقی اور غیر پارلیمانی ورڈ بولا جس کا بقاعدہ طور پر میں نے کھڑے ہو کسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اس کو سینسر کے حضب کیا جائے ان ورڈز کو رہی بات میں یہی میں موجود تھا میں یہی میں میں کی طرف سے یہ بات ہو رہی تھی پلیز بولے لیں آپ کے چیئر میں نے پچھے سے کھڑے ہو گئے کہ یہ طریقہ انصاف کو شرم ہونی چاہیے شرم کے لفظ پر افیب صدیقی صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ہم نے غلط حرکت کیا غلط کام کیا اپنے لیڈر کی طرح بھاگے گئے انہوں نے سپیکر صاحب کے کان میں کہا کہ اس لفظ کو حضب کرتے ہیں میں نے اس کو کھڑے ہو کے کہا کہ اس کو حضب کیا کہ میں بات آپ کو بتا دوں اس کو میں نے سپیکر سے کہا کہ یہ حضب کیا جائے یہ آج سے تین ماہ پہلے کیوں کہ ہم سارے یہاں پر یہاں پر کھڑے ہیں اور نون لیگ کے جس موزز رکن نے یہ ایسی ایک لوس لفظ کا اس کا میں نے کھڑے ہو کے اتجاز کیا اور میں نے سپیکر سے اس کو حضب کرونے کا کہا اور انہوں نے انہوں نے حضب کر دی ہے مجھے اجازت چاہیے اجازت چاہیے ناظرین ایک مجھے بریک لینی ہے یہاں پر جو 23 اجلاس ہوا اس میں عوام کی فلاہ کے لیے کونکون سی قراردادے پیش کی گئی ہیں اس پر ہم نے ابھی بات کرنی ہے بریک کے بعد کہیں مجھے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی موسیقی موسیقی